بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آلو کی ٹکی کی ریسپی لے کر آئے ہیں لیکن اس سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی بات دیکھئے سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ ہی کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں تو سبر کا دامن تھامے رکھئے اچھا بنائیے اچھا کھلائیے جو خود کھاتے ہیں وہی دوسروں کو بھی کھلائیے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ریسپی تو یہاں پر میں نے آلو لیے تھے ایک کلو ان کو کاٹ کر بوائل کیا ہے نمک میں ان کا چھلکہ اتار لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس طرح زونے میش کر لیا میش کرنے کے بعد اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون برچلی فلیکس ڈالے ہیں اس میں ہم سرخ مرچ نہیں ڈالیں گے پھر ایک چمچ ہم نے زیرہ کا ایڈ کیا ہے دو ٹیبل سپون رفلی گرائنڈ کیا ہے ہم نے کورینڈر سیٹس کو اور اس کے بعد ایک ٹی سپون ہم نے سالٹ کا ایڈ کیا ہے یعنی نمک اور چار ٹیبل سپون یہاں پر ہم نے کورن سٹارچ ایڈ کیا ہے جسے ارہ روٹ بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دو سے تین ہری مرچے لی انہیں چھوٹا چھوٹا کٹا وہ ڈال دی منٹ یعنی پدینہ ڈالا پھر ایک کب ہم نے دھنیے کا ایڈ کیا چھوٹا چاپ کر کے پھر چار سے پانچ سکیلین یا گرین انینز جو ہیں وہ کٹ کے ہم نے اس میں ڈال دیے اور اب اس کو اچھی طرح سے ہم گوند لیں گے تو یہ نرم ہونا چاہیے اس کے اندر بہت زیادہ گٹلیاں نہیں ہونی چاہیے اچھے سیسے کر کے تو باب سے تھوڑی دیر کیلئے سائیڈ میں رکھ لیں تو آئیے پھر اب ہم آگے بڑھیں گے ٹکی بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک بال کی صورت میں سے لے دیا ہے اور پھر اس طرح اس کو دبا کر اس کے سائیڈوں کو کناروں کو دبا کر پھر میں نے اس کو شیپ دے دی ہے ایک ٹکی کی طرح کی تو پھر اسی طرح سے ہم باقی تمام ٹکیاں تیار کر لیں گے اس سے تقریباً میرے پاس تھرٹی کے قریب ٹکیاں بن گئی تھی جو کہ میں نے گاہے بگاہے استعمال کی آپ اس سٹیج پر جب اسے کر لیں تو اس طرح سے آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں اور فوری اگر بنانا چاہیں تو فوری بنا بھی سکتے ہیں اور ان کو یہ تلنے میں بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گی ان کو کسی انڈے کی ضرورت نہیں ہے تو آئیے اب ہم اس کو تھرہ فرائے کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر میں نے آدھا کپ آئل کر لیا ہے تو آپ اس سے ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن شیلو فرائے میں بھی یہ اچھی بنتی ہیں اور بلکل نہیں ٹوٹتی ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ یہاں میں نے اسے کوئی انڈا نہیں لگایا کوئی کرمز نہیں لگایا کسی طرح کی کوٹنگ نہیں کی اور اس کی جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک سائیڈ سے پلٹنا نہیں ہے کچھ دیر تک جب تک کہ وہ دوسری طرف سے سرخ نہ ہو جائے جب اچھی طرح سے وہ سرخ ہو جائے گی تو اس کی ایک لیئرز ہی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھر ٹوٹے گی نہیں اور اس کے نہ ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ہم نے جو کون سٹرچ ڈالا ہے اس کی وجہ سے یہ بلکل نہیں ٹوٹتی اور اسی کی وجہ سے یہ کرسپی بھی بنتی ہے تو آپ بنائیے سے اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کی یہ آلو کی ٹکیاں کیسی بنی ان آلو کی ٹکیاں کو آپ رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں رمضان آنے سے پہلے بنا کر رکھ لیجئے اس کے علاوہ مہمانوں کے لیے بنا لیجئے اور اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں اور آپ کے بس ٹائم نہیں ہوتا تو پہلے سے اس کو تیار کر کے فریز کر لیجئے جو آتے جاتے آپ اس کو سینوچ میں ڈال سکتے ہیں کوئی برگر بنا سکتے ہیں اور مزے کی بنتی ہیں اور بہت اچھا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کرسپی ہوتی ہیں اور جب میں نے یہ بنائی تھی بہت مزے کی بنی تھی اللہ کرے آپ کی بھی یہ ریسپی بہت اچھی بنے آپ کو اگر میری ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کریے سسکرائب کریے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی